امیر المومنین سب سے پہلے اس پروگرام کے آرگنائزرز اور منتظمین کا میں حکیر طالب علیم شکریہ بجال آرہا ہوں کہ اس تاریخ دور میں اس فریبکار دور میں نفاق سے برے ہوئے دور میں جہاں چہار سو گندگی انسانوں کے سروں پر سایہ فگن ہے آپ ان حسینی اور الوی چمکتے ہوئے ستاروں کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں یقیناً یہ لائی کی تحسین ہے اور یہ لائی کے شکر ہے خدا ان آرگنائزرز کو ان کے والدین کو ان تمام شہدہ کی شفاعت نصیب فرمائے مجلس میں بیٹھے ہوئے علمائی کرام جو آپ کی دینی سرحدوں کے آپ کی منوی سرحدوں کے آپ کی اخلاقی سرحدوں کے پاسبان و پاسدار ہیں چاہے آپ کو اس بات پر اعتقاد ہو یا نہ ہو لیکن جو کچھ بھی دینی ویلیوز جو کچھ بھی دینی اقدار جو کچھ بھی اخلاقی ویلیوز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس فتنہ فتنے سے برہ ہوئے دور میں وہ انہی کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہیں یہی ہمارے دینی سرحدوں کے پاسبان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے جن والدین نے ان کی تربیت کی ہے اور جن اساتیزہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے اگر وہ سب اس دنیا سے چلے گئے ہوں آپ کے جن لوگوں نے تربیت کی ہے آپ کے اساتیزہ جنہوں نے آپ کے اندر یہ شعور پیدا کیا ہے کہ آپ شہدہ کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بلندی درجات کے لیے ایک سالوات پڑھ دیجئے نحج الولا کا خطبہ نمبر 182 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا یہ تقریباً مولای کائنات امیر المومنین کے آخری خطبے کا ایک حصہ ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کی ضربت لگی تھی اس میں مولا نے اپنے جان نساروں کو یاد کیا اپنے ساتھیوں کو یاد کیا اس حالت میں کہ مولا ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ خطبہ دے رہے تھے اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو اپنے جان نساروں کو اپنے فیداکاروں کو یاد کیا فرمایا اینا اکھوانی اللذین رکب الطریق ومزو علی الحق کہاں گئے میرے وہ جان نسار جو حق پر گامزن تھے اور حق پر انہوں نے اپنی جان دی پھر چند ایک کا نام لیا فرمایا اینا امار پتھر پر بیٹھ کر جنگ سفین سے کے نزدی اینا امار میرا امار کہاں ہے اینا ابن تیہان میرا ابن تیہان کہاں ہے اینا زشہادتین میرا خزیمہ ابن ثابت کہاں ہے وَأَيْنَا نُزَرَاؤُهُمْ اور ان جیسے لوگ جن کی ایک لمبی لسٹ ہے مالک جیسے لوگ میسم جیسے لوگ وہ کہاں ہیں مولا ان کی کیا خصوصی تھی کیا آپ ان کو یاد کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ان کی کیا قولیٹی اَلَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَةُ انہوں نے فقط مجھے بیس پرسنٹ خمس دینے کا ہی اہد نہیں کیا تھا انہوں نے میرے راستے میں جان دینے کا جانبازی کا وعدہ کیا تھا شیعہ ولایت صرف ہمارے بیس پرسنٹ خمس کی مالک نہیں ہے ولایت ہماری سانسوں کی بھی مالک ہے ولایت ہماری سانسوں کی مالک ہے ہمارے بچوں کی مالک ہے ہمارے ہر سرمائیہ کی مالک ہے بلکہ اگر ہم جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ان کی اجازت سے استعمال کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے ان ساتھیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اَلَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَةُ انہوں نے میرے راستے میں جانبازی کا جان دینے کا جان لٹانے کا اہد کیا تھا وَعُبْرِدَ بِرُعُوسِهِمْ اِلَى الْفَجَرَ انہوں نے فقط وعدہ نہیں کیا تھا میرے راستے میں ان کا یہ حال بنایا گیا میری محبت میں میرے راستے میں جہاد کرنے میں عدالت کے نظام کو قائم کرنے میں عزت کے راستے میں سرفرازی کے راستے میں سربلندے کے راستے میں ان کے سرفاجروں کے پاس لے جائے گئے یہ صرف سلیمانی نہیں ہے جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں یہ صرف محسن حجے جی نہیں ہے جن کا سر کاتا گیا اور جن کی دائشی درندوں نے خال اتاری تھی کہ اس بدن کا یہ حال بنایا گیا تھا کہ ان کے بیوی بچوں کو ان کے بدن کو نہیں دکھایا گیا اتنا برا حال کیا گیا تھا یہ ان تمام لوگوں کا حال ہے تولے تاریخ میں جنہوں نے حقیقتاً علی کو اپنا امام مانا تھا کہ ان کے سر کاتے گئے راہِ علی میں ان کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے راہِ علی میں ان کے بدن جلائی گئے خاکستر کیے گئے پھر نوفی بکالی کہتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد مولا علی علی علیہ السلام نے اپنے محاسن مبارک کو پگڑا فَأَطَعَلَ الْبُقَاعُ بہت دیر تک روتے رہے بہت دیر تک روتے رہے پھر کہاں اوہِ اَلَا اِخْوَانِيَا لَّذِينَ تَلَوُ الْقُرَانِ فَأَحْقَمُ افسوس مجھے کتنی یادار ہی اپنی ان ساتھیوں کی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا وَتَدَبْرُ الْفَرْزَ فَأَقَامُ اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور فکر کیا تدبر کیا سوچا رات کے اندھیرے میں مجلس میں مسلح پر اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچا فَأَقَامُ اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو قائم کیا اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کیا اگر نحجل بلاغہ میں علی علیہ السلام کی فریاد ہوں اور علی کے درد اور علی کے خطبات کو تقسیم کیا جائیں تو نحجل بلاغہ کے کچھ خطبات وہ ہے جس میں علی کو اپنے کچھ ساتھیوں نے رولایا اور کچھ خطبات وہ ہیں جہاں علی علیہ السلام کچھ ساتھیوں کے لیے روتے ہیں علی علیہ السلام کے کچھ خطبات وہ ہیں جہاں علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے روتے ہیں اپنے ماننے والوں کی بےعملی کی وجہ سے روتے ہیں اپنے امام کے حکم پر لبیک نہ کہنے کی وجہ سے روتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جب میدان میں حاضر دیکھتے ہیں میدان میں ڈک جانے کو دیکھتے ہیں شوق شہادت کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی یاد میں اس خطبے خطبہ نمبر ایک تو اسی میں ان کو یاد کر کے روتے ہیں علی کچھ لوگوں کو جب دیکھتے تھے وہ علی کچھ لوگوں نے اپنی گہر ذمہ داری کی وجہ سے علی کو رولایا اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری یاد کر کے علی روئے دو کیٹیگری کے شیعہ کچھ لوگوں کی میدان سے گہر حاضری کی وجہ سے علی روئے کچھ لوگوں کا میدان میں ڈک جانے کا انداز دیکھ کر علی علی علیہ السلام روتے تھے دو قسم کی شیعہ کچھ لوگوں کے چھوٹے خواب دیکھ کر علی روتے تھے اور کچھ لوگوں کے بڑے خواب بڑی تمنائے دیکھ کر علی علیہ السلام روتے تھے ایک جگہ مولا فرماتے ہیں یاش بہار ری جال بہار ری جال جب مولا ان سے کہتے ہیں میدان میں حاضر ہو جاؤ مولا ان سے فرماتے ہیں اے نام مرد ہو تمہاری شکل مردو جیسی ہے تم بائی فیس مرد ہو لیکن بائی کریکٹر تم کیا مرد نہیں ہو بائی فیس انسان کا انسان ہونا ضرور ہی نہیں ہے انسان تو وہ ہے جس کا کریکٹر انسانی ہو انسان تو وہ ہے جس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہو علی مردو کا امام ہے نام مردو کا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے نام مردو کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کے خواب بڑے چھوٹے ہوں مولا فرماتے ہیں حلوم الاتفال کیسے لوگ ہو تمہارے ڈریم تمہارے خواب تمہاری تمنائے تمہاری آریز ہوئے بچوں جیسی آریز ہوئے ہیں بچوں کو کیا چاہیے ان کو کیا چاہیے چاکلر چاہیے ایسکریم چاہیے لیزو کرکری چاہیے اسی پر اچھلتے ہیں کودتے ہیں آج کتنے ایسے ہی لوگ ہیں مجلس میں آتے ہیں تبرک ملا تو خوش ہو جاتے ہیں نہیں علی کو ایسے مردوں کی ضرورت ہے جن کا درد گلوبل ہو کھنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے علی کو ایسی نسل چاہیے ایسے گلوبل فکر رکھنے والے چاہیے جن کی پوری بشریت کا درد جن کے سینے میں ہو اور سلیمانیوں ابو مہدیوں یہ مدافین حرام اسی طرح کے مرد تھے مرد اداروں میں بندہ ہوا نہیں ہوتا ہے مرد تنظیموں کے کیا اس دارے کے اندر بندہ ہوا نہیں ہوتا مرد ہر جگہ حاضر ہوتا ہے علی کو مالک اشتر جیسے مردوں کی ضرورت ہے اور آج کے زمانے میں مردانوار زندگی بسر کرنے والوں کا سمبل یہ شہدہ ہے قاسم سلیمانی ہے ابو مہدی ہے شہید باقر و نمر ہے محسن حجہ جی ہے محسن حجہ جی ہے کیوں اس لیے کہ ان کی تمنائے اور ان کی عارض ہوئے بچوں جیسے عارض ہوئے نہیں تھی ان کے ڈریم بچوں جیسے ڈریم نہیں تھے ان کی تمنائے نحج البلاغہ کی تمنائے ان کی عارض ہوئے نحج البلاغہ کی عارض ہوئے ان کے ڈریم علی علیہ السلام کے ڈریم تھے قاسم سلیمانی کے ڈریم اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی جیسے لوگوں کے ڈریم کیا تھے تمنہ کیا تھے عارض ہو کیا تھے غاب کیا تھے تو قاسم سلیمانی نے جو اپنی بیٹی زہرہ کو حلب سے خط لکھا وہ پڑی ہے مرد مرد قاسم سلیمانی کی مردانگی قاسم سلیمانی کے ڈریم مالک اشتر جیسا کلیجہ دوست جملے عرض کرتا ہوں اندازہ لگائے قاسم سلیمانی کس خمیر کا کس گھٹی کا ہے کس سوچ کا ہے ان کی فکر کیا ہے ان کی پرواز کیا ہے ان کے ڈریم کیا ہے سلیمانی اپنی بیٹی زہرہ ان کی ایک بیٹی زینب ہے اور ان کی ایک بیٹی فاطمہ ہے سلیمانی ان سے کہتے ہیں ڈیٹیل میں پہلے وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کبھی کبھی تمہارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میرا بیٹا میرا باپ مہاز پر بم دماؤکوں میں گولہ بارود میں خطروں میں وطن سے دور سردوں سے دور گھر سے دور کاش دوسرے بچوں کے باپ کی طرح ہمارے باپ نے بھی ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیا ہوتا انجینئرنگ کا پیشہ اختیار کیا ہوتا اور تجارت کا کوئی پیشہ اختیار کیا ہوتا ہر رات ہمارے دل کی درکنیں اس طرح نہ درک تھی ہر رات صبح اٹھے باپ کے لئے پریشان ہیں ان کا یہ گلت فہمی دور کرنے کے لئے کاسم سلیمانی ان کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں وہ پڑھئے گا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے انگلیش میں بھی اس کی ویڈیو میں نے کل دیکھی اور اردو میں بھی ہے کاسم سلیمانی ان سے کہتے ہیں بیٹی پتہ ہے میں کون ہوں خدرا سرباز درکھانے ہر مسلمانی میبینم میں ہر مسلمان کے گھر کا اپنے آپ کو سولی جرور سپاہی اور محافظ سمجھتا ہوں ہر مسلمان شیعوں کا ہی نہیں ہر مسلمان وہ مسلمان جو خطرے میں ہیں اور میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں مجھے اتنی طاقت دے کہ میں دنیا کے تمام مظلوموں کا ڈیفینس کر سکھوں پھر فرماتے ہیں بیٹی میں صرف اسلام کے لئے نہیں ترپ رہوں کہ میری جان اسلام پر قربان ہو نہ فقط مظلوم شیعوں کے لئے کہ میری جان ان پر قربان ہو نہ نہ فرماتے ہیں میں کس کلی برکہ ہے قاسم سلیمانی بلکہ برائی ان طفل وشد زدہ و بی پنوہی کی ہیچ مل جے برائی بیٹی شیعہ نہیں مسلمان نہیں بلکہ ایک نون مسلم بچہ جس کا دین و مذہب ہمارے دین و مذہب سے کیا نہیں ملتا ہے مگر بے پنہ ہے زمانے کے ظلم و ستم نے اس کو بے پنہ بنایا ہے جس کو کوئی سہارا نہیں ہے بیٹی میں اس بے پنہ بچے کے لئے بھی اپنے آپ کو کیا محافظ میں اس عورت جس نے خوب کی وجہ سے دہشت کی وجہ سے وحشت کی وجہ سے ظلم و بری بریت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سینے سے چپکا کے فرار کر رہی ہے اور ایک درندہ اسلحہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے بیٹی میں اس عورت کے بارے میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ دا ہوں دل دیکھئے جگر دیکھئے مردانگی دیکھئے اس نامرد دور میں نامرد دور میں اس نامرد دور میں جہاں نفرت فہلانے والے ایک مذہب کی بیٹیوں کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو کیا ابھار رہے ہیں اس زمانے میں دیکھیں قاسم سلیمانی کا دل کہتے ہیں میں اس بیٹی کے بارے میں اس عورت کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو بدن سے سینے سے چپکا کے رکھا باغ رہی ہے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے مرد دیکھئے آگے جا رہا ہوں پھر قاسم سلیمانی ان سے کہتے ہیں یہ جملہ سنیے ہم ایک ایسے تربیتی نظام میں پروان چڑھ رہے ہیں یا چڑھ چکے ہیں جہاں ہم جہاں ہماری سونچ بہت محدود سونچ بہت لیمٹیڈ سونچ اس ازاکھانی میں بیٹھنے والے لوگ شیعوں کے بارے میں بھی نہیں سونچتے ہیں گجرات کے بارے میں بھی نہیں سونچتے ہیں ہم صرف ہماری تنظیم کو ماننے والے لوگوں کے بارے میں کیا اپنے اندر احساسی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی محسوس کرتے ہیں ہم الگی شیعہ نہیں ہم تنظیمی شیعہ ہیں ہم اداروں کے شیعہ ہیں ہم ارگنیزیسٹس کے اس کھول میں فسر ہوئے شیعہ ہیں جبکہ علی کو گلوبل فکر رکھنے والے شیعہ چاہیے پوری انسانیت کا درد رکھنے والے شیعوں کی ضرورت ہے جو اپنے دشمنوں کی ناموس کے بارے میں بھی فکر مند ہو جو اپنے دشمنوں کی ناموس کے بارے میں فکر ایک دو نمونی بتاؤں گا قاسم سلیمانین سے کہتے ہیں بیٹی مَن مُتَعَلِق بَعَن سِفَوئی هَسْتَمْ كِنَّمِ خَوَبَدْ مَرْد وہ مرد جن کے لئے علی پتھر پر بیٹھ کر رو رہے تھے میں اس نسل سے ہوں جو نسل سوتی نہیں ہے تاکہ دوسرے لوگ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ سو سکے بیٹی میں اس نسل سے ہوں جو نے اپنے اوپر سونا حرام قرار دیا ہے تاکہ عراق کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے تاکہ یمن کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے تاکہ لبنان کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے تاکہ فلسطین کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے شیعہ سکون چھیننے والی جماعت کا نام ہے بلکہ شیعہ سکون بخشنے والی جماعت کا نام ہے پھر قاسم سلمانی کہتے ہیں دیکھئے دل دیکھئے آپ دیکھئے آپ کس کی یاد میں ہیں پھر بیتے ہیں بیوزار بیٹی اجازت دو آرامش من فدائی آرامش آنان شاوت بیٹی مجھے اجازت دو جن لوگوں کا حال میں نے آپ کو بتایا مجھے اجازت دو میرا آرام و سکون ایسے مظلوموں کے آرام و سکون پر قربان ہو جائے شیعہ آرام کرنے والی جماعت کا نام نہیں ہے بقول اقبال کہ اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کی چھاؤں میں دکھا کر رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے جس کے دل میں علی آ جائے نا بقول شہید اس کی خیر ہے اس کے بدن کی خیر ہے اس کے ہاتھوں کی خیر ہے علی آپ کو سکون نہیں دیں گے اس مہر ایسا سکون کہ آپ کو جنگوں میں سکون ملے گا آپ کو بے قراری میں قرار ملے گا آپ کو جاگنے میں قرار ملے گا اگر آپ علی لائف سٹیل اپنائیں گے جیسے قاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو اتنی محنتوں کے بعد سونے کے لیے ٹیبلٹ نہیں کھاتے تھے ہے نا ہم پیسہ کم ہو جنگوں میں دماؤکوں میں اپنے سر کے نیچے جوتا اور چپل رکھتے تھے سو جاتے تھے اور ہمیں اور آپ کو سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھانا پڑتی ہے اس لیے کہ آپ کا اور میرا طرز زندگی مادی طرز زندگی ہے ان لوگوں کا طرز زندگی علی و فاطمہ کا طرز زندگی ہے پھر سنیے جملہ کیا کہتے ہیں دکتر عزیزہ میری بیٹی شما در خونے ام در خونے در امان و با عزت و افتقار زندگی میں کوئی نید بیٹی تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بسر کر رہی ہو گھر سے سنیے چکنم برای آن دکتر بی پنائی کی ہیچ فریاد رسی ندارد مگر میری بیٹی زینب میری بیٹی فاطمہ تو گھر میں سکون کے ساتھ رہ رہی ہے میں اس بیٹی کا کیا کروں جس بیٹی کو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے بیٹی وہ ان تفلی گریون کی ہیچ چیز کی ہیچ چیز ندارد بیٹی تو گھر میں سکون کے ساتھ سو رہی ہے میں اس بیٹے کا اس بچے کا کیا کروں جو رو رہا ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے اس لئے کہ اس کے باپ کو بھی بچے کے سامنے سر کاتا گیا ہے اس کی ماں کو بھی اس بچے کے سامنے سر کاتا گیا ہے بیٹی میں اس بچے کو کیا کروں اس کو رہا کروں اگر میں اس کو رہا کروں تو میرا علی کے ساتھ رشتہ وہیں ٹوٹ جائے گا پھر سنیے یہ جملہ سنیے اور آپ کی ذہمت تمام پھر قاسم سلیمانی بیٹی سے کہتے ہیں کہتے ہیں پس جب یہ حال ہے جب یہ صورتحال ہے پس شما مرون نظر خود کنید وبعو واگزار کنید اب میلیس میں تبرک بارتے ہیں نا نیاز بارتے ہیں نا تو سلیمانی بیٹے سے کہتے ہیں بیٹی جب ایسی صورتحال ہے عراق میں جب ایسی صورتحال ہے لبنان میں جب ایسی صورتحال ہے شام میں جب ایسی صورتحال ہے نبولو الزہرہ میں جب ایسی صورتحال ہے حلب میں جب ایسی صورتحال ہے سامرہ میں جب ایسی صورتحال ہے موسل میں بیٹیوں کا بچوں کا معصوم لوگوں کا جب یہ حال ہے تو بیٹی تم اپنی طرف سے نیاز کے طور پر تبرک کے طور پر ایسے بچوں کو اور ایسے بیٹیوں کے حوالے کر دو بیٹی دوسرے لوگ چاول دال چاول نیاز کے دور پر دیں گے تم اپنے بابا کو ایسے لوگوں کے لیے نیاز کے طور پر دے دو پھر قاسم سلیمانی کہتے ہیں مرد علی کو مرد چاہیے اور مردوں کے سلیب سوڑ نساب کا نام ہے نحج البلاغہ ہمارے یہاں نامردی عام کیوں ہیں ہمارے یہاں نامردی عام کیوں ہیں اس لیے کہ مردانوار جینے کا نساب اور سلیبس یعنی نحج البلاغہ ہماری مجلسوں سے گائب ہماری مسجدوں سے گائب ہمارے کلاس روموں سے گائب اور اگر کوئی عالمی دین جیسا آپ کو نحج البلاغہ سے آشنا کرنے کے لیے آج آگے بڑھے تو آپ بوریت محسوس کرتے ہیں وہ قوم کبھی سکون نہیں پاسکتی ہے جو اپنے امام علی جیسے امام کے کلام سے بوریت محسوس کرے لفاظی کرنے والوں سے آپ بور نہیں ہوتے ہیں اور علی جو آپ کو جینے کا سلی کا سکھا ہے آپ اس کا کلام سنیں کہ تو آپ بوریت محسوس کرتے ہیں ایسی قوم انقلاب مہدی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی ہے ایسی قوم کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے سلیمانی پھر کہتے ہیں یہ جملہ سنیے میری بیٹی من در چشمانی خود نمک میریزم کہ پلک ہائم جرہت برام آمدن نداشت باشن تا نکنن در گفلت من ان تفلی بی پنار و سر ببرن بیٹی میں اپنی ان آنکھوں میں نمک دالوں گا تاکہ یہ میری پلکیں تاکہ یہ میری آنکھیں سونے کی جرت نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو اگر مجھے نیند آگئی تو کسی بچے کو میری گفلت کی وجہ سے سر کٹا جائے گا قاسم سلیمانی مرد علی کو مرد چاہیے قاسم سلیمانی جیسے مرد ابو مہدی جیسے مرد شیعہ کس قسم کا مرد ہے شیعہ وہ مرد نہیں ہے جو صرف اپنی کمیونیٹی کے بارے میں سوچتا ہے شیعہ وہ مرد نہیں ہے شیعہ وہ مرد نہیں ہے جو صرف اپنی تنظیم اور اپنی ارگنیزیشن کے بارے میں سوچتا ہے شیعہ فقط اپنی شیعوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے فقط سنی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے ابو مہدی کو انٹرو لینے کے لیے ایران سے ایک ٹیم گئی میں نے بھی کہا شیعہ وہ ہے جو دشمنوں کی ناموس کے بارے میں بھی اپنے اندر احساس ذمہ داری محسوس کرتا ہے ایران کی ایک ڈاکیمنٹری کی ٹیم جب موسیل فتح ہوا اور وہ مہدی سے انٹرو لینے کی گرش سے گئی مجھے بتائیے گا جب تائم ختم ہو محمد بھئی ختم ہو گیا ختم بس آخری بات تو یہ سنیے شیعہ کس خمیر کا ہوتا ہے شیعہ کس کلیبر کا ہوتا ہے شیعہ کے اندر کیا جگر ہوتا ہے تو یہ ڈاکیمنٹری بنانے والا جب اراکی ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ تھے ان کا کہنا ہے یہ مجھے ایک مسلمیں ایک اسکول میں لے کے گئے جہاں ابو مہدی تھے اور اس اسکول میں دائشی فرار کرنے والے یا واصل جہنم ہونے والے جنگ جوہوں کی فیملیز کو رکھا گیا تھا ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا ان کے بھوڑے ماں باپ کو رکھا گیا تھا یہ جو ڈاکیمنٹری بنانے کی گر سے وہاں گئے ان کا کہنا ہے جب میں اس اسکول کے کمپاؤنڈ میں اہاتھ میں گیا تو میں نے دیکھا مجھ سے کہا گیا میں نے ان سے کہا ابو مہدی کون ہے کہا فلان تو میں نے دیکھا ابو مہدی کے بغل میں دو تین بچے ہیں اور ان کا موہ صاف کر رہے ہیں ان کے بالوں پر کنگی کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا شہید ابو مہدی فیملی کے ساتھ محاص پر ہے انہوں نے کہا اراکی ٹرانسلیشن نے مجھ سے کہا کیوں آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ان کے بگل میں دیکھیں دو تین بچے ہیں کہاں یہ ابو مہدی کے بچے نہیں ہے یہ فرار کر جانے والے دائشیوں کے بچے ہیں جن کو ابو مہدی پیار کر رہے ہیں پھر کہنے کے اس آرہ کی ترانسلیٹر نے مجھ سے کہا تاجب کر رہے ہیں آپ کہ ابو مہدی کے بگل میں دائشیوں کے بچے ہیں خود جو دائشی فرار کر چکے ہیں یقین مانو ان دائشی جنگ جہوں کو بھی یقین ہے کہ ہم نے ابو مہدی اور شیعہ بیٹیوں اور بچوں کا جو حال بنایا یہ لوگ ہمارے بچوں کو وہ حال نہیں بنائیں گے ہم سے زیادہ ہمارے بیوی بچوں کو پیار دیں گے ان کو یقین ہے ان کو یقین ہے آج ہمیں اگر امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے تو ہمیں سلیمانیوں ابو مہدیوں اور باکر النمر جیسا دل جذبہ خوشلہ خواب تمناع عارضوئے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں تب ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں تب ہم انقلاب امام مہدی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور یہ جان لینا چاہیے اس طرح کے دل رکھنے والے اس طرح کا جذبہ رکھنے والے کس کھیتی میں پروان چڑھتے ہیں اس طرح کے لوگ سلیمانی جیسے لوگ ایک نظام کے تحت پروان چڑھتے ہیں جس نظام کا نام ہے نظامی ولایت جس نظام کا نام ہے نظامی امامت نظامی امامت و ولایت میں پروان چڑھنے والے لوگ اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں اپنے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں خداوند منان ان شہیدوں کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نائت فرمائیں یہ جس نظام کے پروڈکٹ ہے اس نظام کیا ہمیں وفادار بننے کی توفیق نائت فرمائے چمران اور شہید بھونسی جیسے لوگ ابو مہدی اور سلیمانی جیسے لوگ جس نظام سے بن کر آئے ہیں جس کارخانے سے بن کر آئے ہیں ہمیں اس کارخانے کو گور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی اور اس نظام کو اپنے بچوں تک اپنے ہر جوان تک پہنچانے کی توفیق نائت فرمائے جو ان شہیدوں کا راستہ ہے اس راستے پر ہمیں گمزن ہونے کی توفیق نائت فرمائے ان شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو ہمارے بھی بچوں کو ہمارے اساتیزہ کو جن لوگوں کا ہمارے زندگی پر جن نے ہمارے ساتھ احسان کیا ان سب کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائے ان شہیدوں نے جن فرزندانی زہرہ خامنی اوسیستانی کی پیرگی عمل سے کی ہمیں بھی ان فرزندانی زہرہ کی میدان عمل میں پروی اور اطاعت کرنے کی توفیق نائت فرمائے واخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین